اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوئرنڈ میں نے ارشد اقبال میں نے سائنس ٹیچر اسی طلبات جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم پچھلے ایک دو ویک سے چپٹر نمبر نائن جو ہماری فزکس سے ریلیٹڈ چپٹر ہے اس چپٹر نمبر نائن کو ہم نے ماشاءاللہ اپنے پریویس لیکچر میں کمپلیٹ کیا اور میرے عزیز سٹوئرٹس نے ان آن لائن لیکچرز کو سٹڈی کیا آج ہم اس چپٹر نمبر نائن کی دو فرسٹ ٹو امپورٹنٹ قویشنز جو ہے وہ سٹڈی کریں گے اس کے ساتھ آپ اپنی اپنی بک کو بھی اوپن رکھیں اور میرے ساتھ ساتھ اس کو آپ نے فل کرنا ہے ہمارے جو فرسٹ ٹو قویشنز ہماری ایکسرسائز پیج نمبر وان زیرو تری پیج نمبر وان زیرو تری وان زیرو تری کو اوپن کریں چپٹر نمبر نائن اس کو ہم فل کریں گے ہمارا جو پہلا قوشنز ہے ہمارا پہلا قوشن ہے complete each of the following sentences by writing the correct terms ہم نے یہاں پر correct terms لگانی ہے یہ قوشن ہماری بکس کے اندر تو فلنی بلینس کی شیف کے اندر موجود ہے لیکن اسی قوشنز کو ہماری ٹیلی ٹیسٹنگ کے دوران بھی اور ہماری examination پوائنٹس جب پیپر ہوتے ہیں تو یہ mcqs form کے اندر بھی ہمارے پاس بن کر آ سکتے ہیں اس لئے اس کو آپ نے چھتکے سے جو ہے وہ تیار کرنا ہے ہماری پہلی جو statement ہے وہ میں read کروں گا آپ نے گوھر سے سننا ہے اور سمجھنا ہے they can carry thousands of phones conversations at the same times آپ دیکھتے ہوتے ہیں کہ ایک ہی وقت کے اندر بہت ساری phones calls جو ہیں بختلف different numbers پر جا رہی ہوتی ہیں اور استعمال کیا ہوتے ہیں خاص طور پر جو ہمارے اب تو آج کل تو self phone آگئے ہیں wireless اور جو wire والے phone تھے اور ایک ہی wire کے اندر سے مختلف جو ہے calls جو transfer ہوتی تھی اور مختلف areas کے اندر جو ہے وہ different person جو ہیں ایک ہی وقت میں مختلف different جو places ہیں وہاں سے آئی ہوئی calls کو سنتے تھے تو یہ ہمارے possible ہوتا ہے optical fiber کے ذریعے optical fibers جو ہے اس میں total internal reflection کے through calls جو ہیں وہ تمام transfer ہوتی ہیں اور listener تک مہنچتی ہیں تو ہماری پہلی جو statement ہے اس کا آنسور ہوگا optical fibers اب next statement statement number two read کروں گا the bending of light when it enters from one medium to another light کا bend ہونا جب light ایک medium سے دوسرے medium میں داخل ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں reflection 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 نہیں کیونکہ reflection میں bending نہیں ہوتی جسی angle پر light آتی ہے اسی angle پر جو ہے وہ reflect ہو جاتی ہے یہاں reflection ہے reflection یاد رکھیں گے next ہماری third statement the angle of incidence at which maximum reflection ڈکر یعنی ایسا angle of incidence جس پر maximum reflection ہو اسے میں reflection دو میڈنز میں ہوتی ہے rare to denser denser to rare اور وہ angle of incidence at which maximum reflection اکر اس کو ہم total internal reflection کہتے ہیں یعنی اس کے اندر کیا ہوگا کہ جتنی بھی جو incidence rays ہیں وہ دوبارہ reflect اکسی میڈیم کے اندر جو ہے وہ transfer ہو جاتی ہے اور اس کو ہم total internal reflection کا phenomena کہتے ہیں ہماری blanks number 3 next ہماری blanks number 4 the ratio of the speed of light in vacuum to its speed in other میڈیم standard ہم نے جو ratio کہی ہے وہ vacuum کو بنایا اور different medium جو ہے اس میں جو ratio ہے اس کو ہم ایک turn استعمال کرتے ہیں جس کو ہم refractive index کہتے ہیں ratio جاتے ہیں vacuum کسی بھی another medium glass and water ہم نے کسی کی بھی refraction دیکھ نہیں ہے اس کو اس کا refractive index کہا جاتا ہے بڑی important definition refractive index ہماری last statement the splitting of white light white light کا split ہو into its component color different colors کے اندر white light split ہو نا یعنی اس کا spectrum بن جاتا ہے ہمارے previous lecture میں میں detail کے ساتھ آپ کو بتایا کہ کس طرح ہم prism کے ذریعے through white light کو different colors میں جہا آپ چھوٹا experiment اگر آپ دیفرنٹ bands of color جو ہیں وہ appear ہوتے ہیں تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں dispersion of light اس فینومینا کو ہم dispersion of light جی بڑی important definition examination of point of view سے refractive index dispersion of light total internal reflection اور بڑی important definition ہے اچھے تک اس کو یاد کریں گے اور میں احساس اس بک کو آپ فیل بھی کریں گے اور اپنی اس بک کی پکس جو ہے مجھے آپ وٹس اپ بھی کریں گے تاکہ میں چک کروں کہ آپ کی بکس جو ہیں وہ complete next question ہمارا بہت important questions ہمارے chapter number 9 question number 2 question number 2 encircle the correct answer in the following یہ mcq سے related answer ہے mcq کو عزیز طلبہ میں آپ نے آن لائن لیکچر میں آپ کو بتایا کہ mcq کو یاد کرنے کا آسان و easy یہ ہے کہ آپ کو چاروں options کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تو اس کو ہمیں دوبارہ revise نہیں کرنا پڑتا کیونکہ یہ conceptual studies ہوتی ہے اس لئے آپ نے باغور اس کو سننا ہے اور سمجھ نہ ہے اور اگر آپ کو کوئی problem ہو تو آپ ورسپ نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں ہمارا پہلی جو statement ہے when a light ray passes from one medium to another at an angle جب ray passes کرتی ہے one medium to another تو کیا ہوتا ہے option a میں ہے reflection اکر option b میں ہے reflection اکر option reflection does not اکر reflection does not اکر اب یہاں پر option ہو تو رہی ہے لائٹ بینٹ تو رہی ہے یہاں reflection ہے یہاں reflection ہے لیکن جب light ایک medium سے دوسرے medium میں ہو تو reflection ہوتی ہے اور same medium ہو تو reflection یہاں پر conception study ہے same medium ہو تو reflection جب different medium آگیا تو reflection تو option b reflection اکر ہمارا next mcq when the when of which of the following object does not reflect light reflect یہاں reflect نہیں ہے ری فریکٹ ہے تو کون سو object ہے اس میں ہم یہاں option a a microscope option b a magnifier option c a camera option d a mirror اوپر جو تین options ہیں microscope magnifier camera light enter ہوتی ہے ear سے ان کے اندر تو ایک medium سے دوسرے medium ہو but جو mirror ہے وہ reflect کر رہا ہوتا ہے light mirror جو ہے وہ صرف reflection کر رہا ہوتا ہے تو option b option d sorry a mirror ہمارا mc q number 3 the splitting of white light into its component colors یعنی splitting of white light پیچھے ہم نے question number one میں بھی تو جو white light کا split ہونے کا عمل ہے جو phenomena ہے اس کو ہم کہتے ہیں dispersion of light option a dispersion of light next ہمارا fourth mc q یہ ڈائیگرام سے related mc q ہے آپ کی book کی اندر fourth mc q کی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے statement وہ کہتا ہے array of light strike at angle یہ light strike کر ہے on one side of the rectangular glass block یہ glass block ہے which diagram show right path یہ پر right path of the light ray تو یہ option d آپ دیکھیں یہ ایک ایک پرہ اور right path یہ total ہمارے پاس جو ہے critical angle یہ بنائی گی اور یہ سطح کے ساتھ ہی reflect ہو رہی ہے اس میں آپ شن c میں یہ ہے جب ray of incidence ریئر میڈیم سے ڈینسر آتی ہے تو bend کرتے ہے لیکن وہ کہتا بھی diagram show the right path the light تو option c کے اندر کیونکہ toward the normal bend کر رہی ہے لیکن جب right کہا ہے تو 90 angle بنا رہی ہو گئے ہمارا mcqs number 5 page number 104 mcqs number 5 we see mirage due to آپ mirage کو دیکھتے ہیں تو mirage جو آپ کو میں نے کہا تھا جیسے گر desert میں جہاں motorway پر جا رہے ہوں summer days کے اندر تو آپ mirage نظر آدھے جیسے پانی ہے لیکن پانی نہیں ہوتا اس topic ہم detail سے پڑھا چکے ہیں option 20 cancer reflection and total internal reflection reflection بھی ہو رہی ہوتی ہے اور total internal reflection بھی ہوتی ہمارا last mcq number six a coin in the bowl become visible when water is added جب آپ پانی کو ڈالیں گے تو لازمی بات ہے کہ پانی سے light inter ہو کر جو پاس ہوتی وی reflection کے ثروع ہماری آئیس تک آئی گی اور پانی کے اندر ہمیں نظر آئے گا option b reflection of light option b reflection of light عزیز علبہ آج کی lecture کے اندر ہم نے دو بہت important question chapter number nine question number one اور question number two کو ہم نے detail سے study کروایا آپ نے اپنی book کو fill کرنی ہے اور book کو fill کرنے کے بعد آپ مجھے ورڈ سیپ کریں گے اور وہ ان کو چیک کریں گے اور اپنی اسائنمنٹس کو آپ اپنے drop box میں ڈالیں گے یہاں پر especially ایک announcement کروں گا کیونکہ کچھ کلاسیز ایسی ہیں جہاں پر میں mathematics کے سبجک پڑھا رہا ہوں جہاں پر ہمارا homework اور کلاس وقت ڈیلی ہو رہا ہے اور اس میں کچھ students اور parents جہاں وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے وہ بچوں کی assignment daily basis کے اوپر جہاں سکول میں drop box میں نہیں جمع کر رہے یہاں سے میں ان کو personal request کروں گا بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری مجھے اس کو نکالتے ہیں اور پھر ہم کو call کر کے ان کی assignment جو ہے ان کو واپس کر دی جاتی ہیں اور اس سے ان کی جو تعلیمی صلاح ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے کوویٹ کے ان دنوں کے اندر نشات school group of school نے بے انتہا ورک کیا ہے آپ کی بچوں کی تعلیمی سرگمیوں کو جاری رکھنے کے لیے میں خود پرسنلی experience کرتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ all over the country کے اندر نشات group of school نے ایسی ایسی activities جاری کی ہیں تاکہ ہم بچوں کا کسی قسم کا تعلیم نقصان ان کوویٹ کے دنوں کے اندر نہ ہو سکے اور ہم شکر گزار ہیں ان والدین جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے اپنے تعلیمی سرگمیوں کو جاری رکھا لیکن کچھ students اور کچھ parents نے اس میں تھوڑی سی سوستی کا عمل رکھا تو ان سے بھی گزارش ہے بچوں کی بہترین مفاد